اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں لیل خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورس سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ میرے چینل کو جو لوگ پس ٹائم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور نوٹفکیشن ضرور آن کیجئے اور ویڈیو کا لنک صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرورت میں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ آج کا وظیفہ جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں for any حاجت ہر قسم کی حاجت کے لیے آپ کو آج کا وظیفہ دیا جارہا ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے کوئی کسی قسم کا بھی آپ کا معاملہ ہے چاہے آپ پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی آپ کی ایسی خاص حاجت ہے نوکری کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے پسند کی شادی کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کی خواہش ہے یا آپ کا کوئی پریشانی کا معاملہ ہے تو آپ اس سے حل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایسی سورہ کا عمل آپ کو دیا جارہا ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سورہ سب سے محبوب سورہ یعنی سورہ مزمل کا وظیفہ سورہ مزمل پڑھ کے اگر ایک بار بقائدگی سے روزانہ اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اگر اس کو بقائدگی سے فجر کی نماز کے بعد ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو یقین جانئے کہ اس کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں جب آپ اس کو زیادہ پڑھنا شروع کریں گے اور جیسے جیسے آپ کے دین اور تداد اس کی بڑھتی جائے گی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آیا اگر آپ پریشانیوں میں مپلا رہتے تھے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کا ذہنی دلی سکون نہیں ہوتا تھا تو وہ آپ کو اپنے آپ ہی سکون سا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آپ بے شک سورہ مزمل کو پڑھ کے دیکھ لیں جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ اس چیز سے واقع ہوں گے اور جب ہم سورہ مزمل کو پڑھ کے زیادہ تعداد میں یا کسی خاص مقصد کے لیے وظیفے کے طور پر جب ہم اس کی تعداد پڑھتے ہیں ایک خاص تعداد میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز ضرور حاصل ہوتی ہے جس بھی مقصد کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ سورہ مزمل جو ہے اس کے جو موقع ہیں وہ بہت زیادہ پڑھنے والے سے معنوس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے اس کا کام ضرور کر دیتے ہیں اس لیے سورہ مزمل کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں چاہے ایک بار پڑھیں چاہے زیادہ تعداد میں پڑھیں ضرور پڑھیں ہر نماز کی بات ایک بار پڑھ لیا کریں یہ آپ ہی کا فائدہ ہے اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں یہ اثر سے مغرب کے درمیان ہی کیا جائے گا یہ آج ویسے تو آپ اسے روزانہ کسی بھی ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ جمعے کے دن اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اثر سے مغرب کے درمیان پڑھنا ہے جمعے کے دن اس کا خاص ٹائم ہے جب بھی جمعے کے دن آپ اس عمل کو کریں تو آپ نے اثر سے مغرب کے درمیان اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے آج آپ کو شیئر کر رہی ہوں لیکن اگر آگے پیچھے آپ کسی اور ٹائم پر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی باقی دنوں میں لیکن جمعے کے دن کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائم ہے وہ اثر سے مغرب کے درمیان ہے اور جمعے کے دن ویسے بھی دعائیں جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں تمام دنوں کا سردار دن جمعہ تو اس دن جتنی بھی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے اتنا ہی اچھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کسی بھی ایک حاجت کو لے کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے اثر سے مغرب کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے اور سورہ مزمل کو آپ نے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ لینا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے دعا مانگ کے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ کے پھر اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے جتنی بھی تعداد میں آپ کو سورہ مزمل کی بتاؤں گی آپ نے ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور آپ نے سورہ مزمل شروع کر دی جب آپ پہنچیں اس کی آیت نمبر نائن اس آیت کو آپ نے گیارہ ٹائم پڑھنا ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے گیارہ ٹائم اور گیارہ مرتبہ پڑھ کے یہاں پر اپنی حاجت کی دعا کریں اور پھر اس کے بعد آگے سورہ مزمل کو پڑھ لیں پورا کمپلیٹ کر لیں پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر جب آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو آپ نے اسی طرح سے آیت نمبر نائن کو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے ہر بار آپ نے آیت نمبر نائن کو سورہ مزمل کے آیت نمبر نائن یعنی نو کو آپ نے گیارہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے اپنی دعا مانگنی ہے ایک ہی مقصد کی اور پھر اس کے بعد آپ نے باقی سورہ کو کمپلیٹ کر لینا اور یہ آپ کی تعداد ہو جائے گی سورہ مزمل کی سیون ٹائم سات مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے اور اپنے حاجت کی ہر سات ٹائم آپ دعا اس طرح سے کریں گے بیچ میں اور ایک بار آپ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کریں گے اور پھر جب وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے جو گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے وہ آپ نے کافی یعنی کہنا گہرائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارے اس سے جڑ جائیں کوشش کریں گے آس پاس کے محول سے بالکل بے خبر ہو جائیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے یہ ایک ہی دن کا عمل بتایا گیا ہے ایک ہی دن آپ نے اس کو کرنا ہے لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ اس کو روز کریں مقاعدگی سے کریں آپ کا مقصد جب تک پورا نہیں ہو جاتا آپ تک تک اس عمل کو کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے اور بھی بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے اور آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس طریقے سے آپ یہ عمل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن کے عمل سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ آمین